موسیقی اس کے لئے سب سے پہلے میں لوں گی یہ تین سو گرام میں نے گوشت لیا ہے پیو کا اور یہ میں نے بغر ہڈی کا گوشت لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ہڈی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس میں میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ دو ادر درمیانی سائز کے میں نے پیاز لیے اور پیاز کو میں نے کٹ کر لیا اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں لہسن جو کہ میں نے ایک بنچ لیا ہے یہ بھی میں سی میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں یہ ادرک جو کہ میں نے پیس لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہے ان اجزہ کے بعد میں اس میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر دو ٹیبل سپون میں نے لال میچ کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے یہ سارے اجزہ میں اس میں ڈالنے کے بعد اور اس میں میں اب اتنا پانی ڈال دوں گی کہ ہمارا گوشت بہت آسانی سے گل جائے اور پک جائے گوشت میں ہمارے اوبال آ چکا ہے اور اب میں اسے کور کر کے اتنی دیر کے لیے پکاؤں گی گوشت ہمارا اچھی طرح سے پک جائے گل جائے انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا پروسس کروں گی وہ آپ سے شیئر کروں گی چیک کر لیتے ہیں نازم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا گوشت اچھی طرح سے پک چکا ہے گل چکا ہے اور اب میں اس کے لیے سارے اجزہ جو میں نے لہسان اور پیاز اس میں ڈالے ہیں یہ بھی اچھے طرح سے گھوٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں نازم گوشت ہمارا تیار ہے اور اب میں اسے الہدہ رکھتے ہوئے گوشت کو جو آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے پتیلی میں ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ اوئل لیا ہے اور اوئل کو میں نے گرم کر لیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی دو ادت درمیانی پیاز جو کہ میں نے بارک سلائس کر کے رکھی ہے پیاز کے کچھ نرم ہوتے ہی اب میں اس میں یہ گوشت جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اس کے اندرے ڈال دوں گی گوشت کو ڈالنے کے بعد میں اسے تھوڑا سا ہلاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ دو ادت ڈال دوں گی یہ دو ادت ڈال جو کہ میں نے کٹ کر کے لے لیا ہے یہ تھوڑے سے درمیانی سائز اس کے میں نے ڈال لیا ہے پیاز اور گوشت ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈال کیا ہے اور ڈال تھوڑے سے میں بھون لوں اس کے ساتھ پکا لوں ایک مسالہ سا بن جائے اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں گوشت اور ٹاماٹر کو کچھ دیر بھوننے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آلو جو کہ میں نے بڑے سائز کے دو ادت لیے اور ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی ڈال دوں گی میں نے اس میں ایک باول مٹڑ لیا مہنے جو کہ میں نے فریج کیے ہوئے تھے میں نے فریزر میں سے میں نکالے ہیں اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی یہ گاجر جو کہ میں نے درمیانی دو ادد لیے ہیں ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا میں ہلا لوں اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ آلو ہمارے گل جائیں اس میں اچھی طرح سے یہ دیکھیں ناظرین ان اجزہ میں اُبال آ چکا ہے اور اب میں اسے کور کر کے تقریباً آر سے دس مٹ کے لیے پکاؤں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد جو آگے اجزہ اس میں شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی آلو ہمارے گل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ گوار پھلی جو کہ میں نے تھوڑی سی لی ہے تقریباً آر سے دس گوار پھلی یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اور پھر اسے ڈھککن ڈھک کر اور اسے پکاؤں گی دس سے بارہ میٹ ہو چکے ہیں آلو ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ہم جی آلو ہمارے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور اب اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں یہ دو عدد درمیانی سائز کے میں نے ٹینڈے لیا اور ان کو اس طرح سے بارک کٹ کر لیا یہ میں اس میں ڈال دوں گی دو عدد میں نے ترہی لیتی اور ان کو بھی اس طرح سے بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی میں نے یہ پھولگوں بھی لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ بنگو بھی جو کہ میں نے آدھا بنچ لیا تھا اور اسے کٹ کر کے بارک کٹ کر لیا اسے میں نے اور اب ان سارے عدد کو میں ہلا کر اور کچھ دری کے لیے دوبارہ ڈھک کر کبر کر کے اسے پکنے کے لیے چھوڑوں گی ساتھ سے آٹھ میٹ ہو چکے ہیں اب ہم کبر ہٹا کر دیکھ لیتے ہیں جی یہ ماشاء اللہ ہماری جو سبزیاں ہم نے اس میں ڈالی تھی وہ ساری پک چکی ہیں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دو عدد شملا مرچ جن کو میں نے اس طرح سے بارک کٹ کر لیا ہے دو عدد ہی میں نے بینگن بھی ہے اور ان کو بھی بارک کٹ کر لیا ہے نکھ سبزی میں آپ سبزیاں اپنی پسند کے مطابق کم اور زیادہ لے سکتے ہیں اور جو سبزی آپ کو پسند نہ ہو وہ آپ نہ شامل کریں اس میں جو آپ کو پسند ہو وہی سبزی اس میں شامل کریں اب میں دوبارہ سے اسے کبر کر کے تقریباً پانچ سے سات میٹ اسے پکاتی ہوں اس کے بعد انشاء اللہ آپ کو دکھاتی ہوں بینگن اور شملا مرچ کو میں نے پانچ سے سات میٹ تک پکا لیا ہے اور اب دیکھ لیتے ہیں جی یہ بھی بہت اچھے سے گل چکی ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہری مرچ جو کہ میں نے دو سے تین ارد لی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ پیسا ہوا گرم مسالہ جو کہ میں نے آردھا ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ میتھی جو کہ میں نے یہ دیکھیں آپ اتنی لی ہے بلکل تھوڑی سی یہ میتھی بھی میسی میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ پالک جو کہ میں نے آدھی گھردی سے بھی کم لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ان سارے ارجزہ کو بہت اچھے سے میں مکس کر لوں گی تاکہ یہ اسی میں شامل ہو جائے اور پک بھی جائے اور کچھ دیر کے لیے دو میٹ کے لیے میں اسے کور کر کے رکھوں گی تاکہ یہ پالک اور میتھی بھی نرم ہو جائے دو سے تین میٹ کے بعد اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہ بھنڈیاں جو کہ میں نے آٹھ سے دس لی ہیں اور ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے بھنڈیاں آخری میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا لیس جو ہوتا ہے وہ نہ چھوڑ دے اور بس اسے تھوڑا سا ہی میں کور کر کے کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشا اللہ ہماری بھنڈیاں بھی اس میں پک چکی ہیں اور اب میں آخری میں اس میں یہ ہری مرچیں ڈال دوں گی اور بس یہ تھوڑا سا ہرہ دنیاں ڈالوں گی اور چلیں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشا اللہ ماشا اللہ ہماری گوشت کے ساتھ مک سبزی بلکل تیار ہے ماشا اللہ یہ بہت تیسٹی بنتی ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ سبزی ماشا اللہ اسی طرح سے کھلی کھلی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے بہت بہت گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھے گا اللہ حافظ